جی میں اس وقت وائر نمبر ناؤ گجناوالا کینڈ صدر بزار ایریے میں موجود ہوں جہاں پر پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور میرے ساتھ اس پولنگ سٹیشن پر جو پرزارڈنگ افیسر ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا صورتیالہ اور کیا ٹائمنگ ہے اور کتنے ووٹ کلتدات ہے جو مردہ ذراعت ہیں جو کاسٹ ہوں گے جی سر جی ہمارا پولنگ کا جو ہے نظام پورے آٹھ بجے سٹارٹ ہو چکا ہے تو آٹھ سے پانچ بجے تک کنٹینیو بغیر کسی بریک کے یہ جاری رہے گا تو ٹوٹل کتنے ووٹر ہیں مردہ ذراعت کے آتے ہیں مرد اور عورتیں ملا کے تین گیارہ سو انتالیس ہمارے پاس ٹوٹل ریجسٹرڈ ووٹ ہے ٹھیک ہے جو پانچ بجے تک اللہ ہوئے ہیں ان کو آنا جی سارے پولنگ کا آغاز ہو گیا وار نمبر نو میں ایک ہی پولنگ سٹیشن ہے پورا من محول ہے اور آپ سٹس فائی ہیں ازیمی دوار آجی 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 بالکل جی میں الحمدللہ مطمئن ہوں آملاوی یہاں پہ ماشاءاللہ بڑی پورا من پولنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو زبردست ہے ماشاءاللہ جی فیلال تو اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو محول ہے اس میں طریقہ انصاف کی کیا پزیشن نظر آ رہی ہے آپ کو الحمدللہ یہ تو شام کو ہی پتا چلے گا برحال ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں جتوں گا میں جتوں گا ہمارا یہ ہے کہ اس ذات پاک پر یقین ہے اللہ جو بہتر کرے ہمیں اس پر شاہ کرے ہم اس پر جی سارے آپ الیکشن کمیشن کے جو انتظامات ہیں وار نمبر نو میں پولنگ کے حوالے سے اس سے مطمئن اور کیسا سسٹم ہے آپ سمجھے بس اس سے اچھا ہو سکتا تھا سسٹم لیکن چلے پھر بھی گدارے لائک ہے تو الحمدللہ پولنگ ہو رہی ہے لوگ آ رہے ہیں ووٹ کاؤس کر رہے ہیں مشکلات تو نہیں کوئی حائل انتظامیاں یا کچھ کر رہے نہیں بس یہ سرکاری گاڑی ہے کہ پھیرے یہاں بنیلی بتیلک آگے اس کو نہیں پھرنا چاہیے یہاں پہ سرکاری گاڑی سرکاری نمبر بلیڈ سرکاری پٹرول اس طرح کے کام سے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں اور اس سے آوائیڈ کریں سرکاری بسائل استعمال نہیں ہونے چاہیے جناب اس میں پبلک پولنگ میں سرکاری بسائل سرکاری گاڑیاں استعمال نہیں ہونے چاہیے جناب جی آپ کیا کہیں گے جی الیکشن پور امن ہے اور لوگ پولنگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ موسم بھی اچھا اور ووٹنگ ہو رہی ہے اور الیکشن کمیشن نے بہتر انتظامات کی ہیں جی سر آپ الیکشن کمیشن کے جو انتظامات ہیں اور جو سیکیورٹی معاملات ہیں ان سے آپ مطمئن ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی الحمدللہ ابھی تک انتظامات سے ہم مطمئن ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایسے ہی پور امن جو ہے وہ انتظامات آگا بھی چلتے رہے ہیں اور پور امن جو ہے ہمارا یہاں پر الیکشن پولنگ کا سلسلہ جو ہے بجھتے ہیں الیکشن کی ترم تو بہت کم ہے یہاں پر مظر آلی جی فیلحال ابھی کم ہے تو صبح کا ٹائم ہے دیکھیں ابھی لوگ جو ہے جاگنا شروع ہوئے ہیں درہا ایلیٹ کلاس کا ایریا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ٹرن آٹ شہرز دور کے بار جو ہے کوئی نگلنا شروع ہو جی سارے آپ الیکشن کمیشن کے جو یہاں پر انتظامات ہیں ایز ایسی ورکر اور آپ کا سیاسی گرانے سے بھی تعلق ہے الیکشن کا یہ نیا آپ کے ساتھ معاملات نہیں ہیں کیا سیٹسٹ ہوئی ہیں بلکل الیکشن کمیشن نے جو یہاں انتظامات کی ہے یہ بلکل صحیح ہیں الیکشن بڑا صحیح چر رہا ہے اور یہاں یہ بھی ہے کہ لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں پڑے آرام سے ووڈکاسٹ ہو رہے ہیں اور ہمیں ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے یہ محسوس ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے یہاں انتظام ٹھیک نہیں کی ہے سکورٹی معاملات سے بھی سیٹسٹ ہوئی ہیں سکورٹی معاملات یہ سارا کنٹورنمنٹ بورڈ کا ایریا ہے ملٹری بھی ہے اور پولیس بھی ہے اب آگے سے دیکھیں کہ گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد کیا ہوتا ہے پل پل کے بعد تبدیل ہوتے رہتے ہیں الیکشن جو الیکشن کے انتظامات ہیں از امیدوار یہاں سے وارڈ نمبر آٹھ کے پولنگ کے حوالے سے سیٹسفائی ہیں میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوں ہر کرسن کے انتظامات بہت ٹھیک ہیں بس ایک چھوٹی سی پرابلم ہوئی ہے جب ہم لوگوں نے پہلے انہیں بتایا تھا کہ آپ کے چار پولنگ جو ہیں وہ بنایا جائیں گے چار بوت بنیں گے چار بوت بنیں گے لیکن جب ہم لوگ صبح آئے ہیں تو انہوں نے بولا کہ آپ کے آٹھ بوت ہیں پہلے ہم لوگوں نے بولا کہ آپ نے دو لیڈیز کے اور دو ایجنٹس کے اپنے ایجنٹس جو ہیں وہ اپنے انتظام کرنا ہے لیکن جب صبح آئے ہیں تو انہوں نے آٹھ بوت بنائے ہوئے تھے اس کے باتے تھوڑی سی وقتی طور پر پریشانی ہوئی ہے کہ آٹھ ایجنٹس کھڑے کرنے ایٹا ٹائم اور آٹھ ہی لیڈیز کو ایٹا ٹائم جو نکالنا وہ اس کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہوئی تھی اس کے لیے انہوں نے ہمیں غلط گائیڈ کی ہے ادھروائیز ابھی تک انتظامہ ٹھیک ہے پولیس چوہے وہ اپنے ڈیوٹی سر انجام ابھی تک دے رہی ہے ٹھیک ہے لیکن رینجرز ہمیں پتا چلا تھا کہ رینجرز بھی یہاں پہ تائینات ہوگی لیکن رینجرز والے تو یہاں پہ اس ٹائم نظر نہیں آ رہے تو الحمدللہ حالات ٹھیک ہیں آگے دیکھیں انشاءاللہ اللہ ایسے رکھے ہیں مسلم لیگ نون کے ورکار اور ووٹر کو یہاں کو پریشانی نہیں 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 مسلم لیگ نون کے کسی ووٹر کو کسی بھی قسم کا پریشان نہیں کیا جاتا ازادانہ بلکل پھر الیکشنز ہو رہے ہیں کسی قسم کا یہاں پہ کوئی احساس نہیں ہے ہمارے لیے آپ جو یہاں پہ ووٹر ہیں ان کا ترنب بہت کام ایسٹا ہے ایکچولی یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اٹھتے لیٹ ہیں آپ کو پتا ہے کینٹ ہے جو ہے وہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ بہت لیٹ اٹھتے ہیں تقریباً امید ہے کہ بارہ ایک وجہ کے بعد جا کے یہاں پہ ووٹر نکلیں گے کیونکہ ابھی وہ لوگ ووٹر کاسٹ کر کے جا رہے ہیں جو جنہوں نے صبح صبح اپنے بزنس پہ جانا ہے جنہوں نے صبح صبح اپنی کمیٹمنٹ جو کی ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں لیکن جو یہاں پہ اکثر پچھری دفعہ بھی لاسٹ الیکشنز میں بھی یہی ہوا تھا کہ دو بجے کے بعد جو ووٹر ہیں وہ گھروں سے نکلتے ہیں آپ میرے کیمرے سے اپنے ووٹر کو جتنے بھی آنکھیں ان کو پیغام دینا چاہیں جی میں آپ تب کو کنٹورمنٹ کے وارڈ نمبر آٹھ کے تمام جتنے بھی ووٹر نے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ اپنے گھروں سے آئیں اور شیر کے انشان پہ ٹھپا لگائیں اور ملک کامران کو کامیاب کروائیں یہ میری جیت نہیں یہ پورے کنٹورمنٹ کی آپ کے پورے وارڈ کی جیت ہوگی